ستنام شریف راہ گروہ صاحب دین کرپا کرو دین کے داتے میرا بونے اب گڑنا بیچارو کوئی ماتی کا کیا تو پیشوامی مانس کی گاتے ہی ماتی کا کیا تو پیشوامی مانس کی گاتے ہی پرمسن مان جوگ جبو جوگیا ٹال چاور شتر تخد مالک داس پرشنی دی جوگ شابد گرو تان شری گرو برانت ساہب سچے پاتشا جی دی پابن پویتر حجوری اندر ہفتہ بری انا مشیش ماغما دیویچ بڑے پریم ادو سہت گرو درباردیاں حاجریاں پر رہیتی ستکار جو ست سنگی پیاریو بڑے پریم پابنا دے نار گرو کاردیو کیتنی جتے ہیں پاسوں آپ سنگتانے گرو بانیدہ الہی بانیدہ کیتن سرم کیتا ہے پوست و پرانت و گرمت دی بچار دینال پانسان پاسکیے گرو سہیب جنے بلو بخشیا ہے گرو چرنا میں چردانس اجوئی کریے ساڑا پاجرے ہاں دوڑ رہاں اڑ رہاں اہمان ایک آگرتہ دے بچ آسکیں تیسی گرو چرنا میں چجے بیٹھے ہاں تیس دارتوں کوئی نہ کوئی دات اپنے ہرتے بچ سنبھال سکیے سوا کرو کتا سانس سنگت جی بچاران دی ارمتہ شبد بچار کتھا دے نار نار کوشش کی تی کہ ساڑی ارداز دے او قیمتی بچن جڑے رجالنا کئی باری دوہرائے جان دے ہاں جدو اسی بچن پڑھ دے ہاں جنا سنگا شنگنیاں نے ترمہیت سیز لیتے پہلی بینتی اے کرنی ہے ساڑ سنگت جی کے ایس ارداز دے بچ دس گروہاں تو باہد کسے بھی پرانی جیودہ نام نہیں آیا تسی پڑھ کے بے خو تے جے جکر آیا ہے نہ صرف انہ دے کمائی دا جکر آیا ہے انہ دا نام نہیں آیا جنا سنگا شنگنیاں نے ترمہیت سیز دیتے سانوں پتا ہے بابا دیو سنگھ بر کے جودہ دیگر ہوئی ہے پر انہ دا نام نہیں آیا باند باند کٹائے سانوں پتا ہے کون ہے باند باند کٹاؤن باری پائیس ہے پائی منی سنگھ جی کھوپریاں نو بھائیاں پائی کارو سنگھ جی چرکڑیاں تے چڑے سبیک سنگھ شاہ باد سنگھ آریاں نہ چلائے کے پائی منتی دازور کے گردواریاں دی سیوالے قربانیاں کیتیاں گنتی نہیں ہے کنے کو گناں گئے انہ دے نامان دا تیاں نہیں ترہا جاندہ بلکہ تنا دے کمائی دا شبد اتھے بڑے بلیکی دینا دیکھنا پوے گا ارداس دے وچ انہ دا نام نہیں انہ دے کمائی دا جکر ہے تنا دی کمائی دا تیاں ترکے بولو جی واہی گروہ انہ دے کمائی دا تیاں ترکے بیگرو بولیا جاندہ ہے بین تیز کر کے کتی کے ارداس دے وچ کمائی دا جکر ہوندہ ہے نامان دا جکر نہیں ہوتا جدوں تک سانو اپنے نامان دی لال سا روے گی میرا نام میرا نام پروار دا نام برادری دا نام پنڈ نگر شہر علاقے دا نام ادھوں تک سی گروہ دے نام تم ہینے رما گی ویگروہ کار برکھ دے نام تم ہینے رما گی جس دن اے لال سا مک بیت اسی یہ سبستہ دے پہنچ گئے مالک جیو کہو نامک سب تیری بڑیائی کوئی نام نہ جانے میرا او اس دن سانو او نام پرابط ہو جائے گا اجے سانو میں لال سا ہے چنگا نام رکھائے کہ اجے لال سا ہے سان جاس کیرت جگ لے اجے لال سا ہے سانو کہ میرا نام چلے میری بڑیائی ہوئے تکی باری یہ سستان تے بینٹی کی تی کہ گھر سکھی دا راستہ ایک نوکڑا راستہ ہے اے راستہ پوڑیاں چڑھ کے نہیں پوڑیاں اتر کے پرویش کریدہ ہے اتھے جے اونا ہے گھرودہر تے پروان ہونا ہے آپ سارے سیانے سیوہ کرنے والے پاونا والے ایس بچنوں بڑے طریقے دینا سمیدے بھی ہو کہ سکھی بس ہے مشکینی نیا آپ نبار تلے مٹھت نیمی نان کا گنچ گینیاں تات تے پغت بیر جی آگ دے کہتے میرے گروہ نے میرنوں گل سمجھا آدتی سمسار دے لوگو جے مالک دے کرتوں راس لینہ ہے نا ہاتھی بڑھ کے آمان گے تا راس نہیں ملے گا ہاتھی جنی مرگی کوشش کر لے اپنی سند کمائی جاوے پھری جاوے پر جمین ہوتے ریت دے بیچ کھانڈ دے دانیاں نو اکٹھے آنی کر سکتا ہاتھی بیچ سمرتھا ہی نہیں تے کبیر صاحب جی آگ دے کہتے چھوٹی کی کیڑی ہوں دی ہے او سے تھا تو ریت بیچوں ایک ایک دانے نو چک کے لے جاتی ہے چک کے لے جاتی ہے کبیر گرپلی بجائی چیٹی ہوئے چنکھائے یہ رستہ بڑا نمانتا بڑا رستہ ہے سو آج سمافیر گروس ہے جنہیں گرپا کی تیار سنتان کے درشن ہوئے ویچارہ دی پاسانڈ پونی ہے تن بچن اکثر سنسار وچہ پاسانڈ سننے ہوئے بڑے دورائے جاندے سن کہ جنہ پڑے تن چیزہ نہیں او جیو سنسار وچہ آکے ادھو رہی ہے جنہ پڑے تن داتا نہیں او جیوان دیں کوئی کہانی نہیں پچھے کوئی یادگار نہیں پچھے کجھ بھی خدا دستان جو وہ نہیں ہے جنہ پڑے تن داتا نہ ہوں او جیوان ادھو رہ مرنے آگیا ہے او کیڑیاں ہوں تن گلاپوں تھے ساجیاں کر دیں کلی گلی تے جلی سدھے شفتہ میں چپا بیاکیاں کرانگے کہ روٹی کپڑا تے مکان جنہ پڑے تن داتا نہیں او جیوان ادھو رہا ہے جنہ پڑے روٹی کپڑا مکان جھوٹیاں نہیں نہیں اکٹھا کر سکے او کانگا جیوان ہے ساڑیاں مڈلیاں لوڑاں ہیں ایدے تو بینا جیوان بیرتھ ہیں جنہ پڑے داتا نہیں ہیں پر بینتی کرنی تو سیو دیشاں بیٹھے ہو آج گروہ نے ہریک پاکتو ساڑیو تے کرپا کیتی ندر کیتی رحمت کیتی بکشش کیتی ہوئی ہے پر اتحاس بچوں گربانی بچوں بیکھاں گے کہ سنسار تے کجھ بیدوانا دی اے ادھارن کے کلی گلی جلی روٹی کپڑا مکان تین چینیاں تو بینا سنسار تا ہریک منوک پرانی ادھو را ہے ادھا جیبن کسے کا مدانی مڈلیاں لوڑاں جھوڑی ہیں پر گروہ گرنسے ماراجی دی پانی تے ساڑا اتحاس دوائی پر دے ہن کہ جنا کڑ اے تینوں چیزیں نہیں بھی سن انہاں نے بھی اتحاس رجیا ہے وہ بھی اپنا اتحاس سرج کے گئے ہیں انہاں بھی آج گایا جا رہے ہیں نئی روٹی سننہ کو نئی کپڑا سن نئی مکان ملیا نئی چھات ملی گا پر انہاں دا اتحاس آج بھی گایا جاتا ہے سرسار بھی جڑنیاں کہا آبتہ سدھو یا مشہور یا پردکھو یا اتحاس نے اپنا گاتھا مانوں دیکھو نمی طریقے دینا لیا ہے پہلی بینتی کرنی جب پہ کہنے کہ روٹی نہیں روٹی بھی نہ بندہ کادا ساری دیاری پاکھا کر دیں جس سمیں سے روٹی نہ ملی کادا جی ہن ساڑا پر گروہ گرنسے ماراجی آبتہ کہنے کے کہ کئی باری روٹی بھی نصیب نہیں ہوئی اوپڑی کنے سین کے دکھ رکھی سکھی کھائے کھائے نہیں بدیاں ملی کوئی گاڑ نہیں آج کئی نوجوان ایتے سٹڑی بھیجتے آئے بچاریاں تھا تھا تھے کئی تھا ماں تھے پرالہ بہت میت مشکت کارنا کارنی پیری سمیں سے روٹی نہیں مل رہی بڑے اوکھے ہوندے ہیں بڑا میت تکرالہ کر کے تھے پہنچے ہیں پر دیکھو اے ہو جی کنڈیشن دے بچ گروہ سانو سکھاندہ ہے جنہ کل ہے سنو بینٹی تیاں ڈال جنہ کل ہے اونا واسطے تے بڑے تریقے ہاں پر گروہ دی بانی اونا واسطے ترواس دے رہی سی جنہ کل کچھ بھی نہیں سی گروہ دی بانی اونا ترواس دے رہی ہے جنہ کل کچھ بھی نہیں جنہ کل ساپکو چھے انہوں نے تے نیکہ سہاری بنا لے انہوں نے تا سہاری باں پکڑا نہیں بھی روٹی بھی ہے کپڑا بھی ہے مکان بھی ہے پر گروہ گرنسے مراجی انہوں ترواس دے گے جدے کوئی بانی پکڑے گا کیونکہ اونا روٹی کپڑا مکان ہے نہیں فریدہ روٹی میری کٹ کی بابا فریسے جی آخر نے کہنے کے رکھی سکھی کھائے کے تھنڈا پانی پیو پریدہ دیکھ پر آئی چھو پڑی نہ ترسائیں جیو گروہ ارجن سہی مراجی نے کہ شبد کیا تیو اس شبد اندر سہی جی آگتے نہیں ملے سانو چھتی پرکار دے پوزن کوئی گا نہیں نہیں ملے آ کھانو سوادیشت چھتی پرکار دے پوزن کوئی گا جو تے شبد آیا کہنے کے سنتن کا دانہ رکھا گروہ ارجن سہی جیدہ شبد سہی جی کہنے دے سنتن کا دانہ رکھا سو سرمندان دانے بھی چپنے پیجن رکھا مصہ باسی بو جنوی کھانا پیجن گردیو جی کہنے دے راب دے پیارے واسطے اے ہی سارے خجانیاں دے برابر ہے سارے عمر دے برابر ہے سنتن کا دانہ رکھا سو سرمندان گرہ ساکت راب نالو ٹٹیاں ہویاں دے کارویچ چھتی پرکار گرہ ساکت چھتی پرکار تیر سہی جی کہنے دے تے بھکھو سمان ادھر نگا نہ رکھیں دیکھ پرائی چوپڑی نہ ترسائی جی تیری میند دی سکی بھی گرون پرمان ہے تیری تیرے بھلو پیٹ کی تھی کورٹی بھی گرون پرمان ہے پر وہ میند دی ہوئے ایمانداری دی ہوئے تاہی ساہیم جی نے کہا جس میں لنگر مستانے ہوئے پائی گرداز جی آئے کہنے گے پرثی چاند نے انہا تشدد ٹایا گرون ساہیم مساندہ نڑ گاٹھ جوڑ کر کے سالیاں رسنا مستان لے لگتا ہے گروہ کا دیمچ لنگر ہوں بہت سیمت جار رہے ہیں تیرے پھو گروہ ارجن ساہیم ماراجی نے کوئی لامتا نہیں پائی گیا کہ پرثی چاند ترہا کخنا رہی مال دی گا تیرے گروہ ارجن ساہیم ماراجی کون جے تپڑو تے بیٹھے ہوئے سکے بہیں پرشادے شاکتے ہوئے شبن کہہ رہے سن کے رکھو پوجن جنہاں تو رٹی نہیں ہے رکھو پوجن پوم سین مینو پومیو تے جمین تے پنجے ترتی تے بھی سونا پہ جاوے او بھی پرماڈ ہے رکھو پوجن پوم سین سکھی پری سانگ سوک بے ہاتھ میرا مالک تے میرے نال ہے نا ادھی یاد تے اندر ہے نا ادھی بانی تے میرے اندر ہے نا جو دی بانی ادھا شفت ادھا گیتن ادھے حکم دی گالے میری ہردے بیچ ہے اے ہی میری واسطے چھتی پرکار دا پوجن ہے روٹی دو جنمبر تے گالا ایک کپڑے دی تیتھ گرو ساہیب نے اتھے بھی کرپا کیتی ہے اوہی شبت تے ایک بھول پتہ ہوں دے اتھے اگنیاں تکاں مجھے ساہیب جی نے کہا کہتے پاگتہ کول رابدے پیار ہے کول کوئی ریشم تھوڑے نہ سا اوہ ریشم تھوڑی ہنڈا آ رہے سا اوہ تے شبت آیا کہا کہ پاگتہ جنہ کا لگرہ 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 دارتمندہ کمبل پورا پاٹیا ہویا پرانا جا جی جب جتھا تھا چھید ہوئے پہ پاگتہ جنہ کا لگرہ اوڈ نگلنا ہوئی جی میں اے ہو جا پاگتہ دے دوارا دتا ہویا لگرہ بھی پہن لما گردیو جی کہنے دے اونا دا اوہ لگرہ پہن کے بھی پتک جی رہنی ہے کیونکہ وہ بندگی سیمران نام جپن وادیاں دا لوگرہ ہے پاگتہ جنہ کا لگرہ اوڈ نگلنا ہوئی تے دو جے پاس ساکتہ سیرو پاؤ سیرو پاؤ ریشمی رابنالوں بچھڑے پربودے دارتوں ترکارے ہوئے بندیاں دے گڑا مچ پہ ریشمی سروپے بھی دیکھو گرو گرنسہ مہارا جنے لحال نہیں رکھی تجھڑے بہت بہتے بہتے نوٹ چڑھا کے کہنے ساکتہ سانوں دروار ساکتہ سروپا مل گیا ہے تے گرو گرنسہ مہارا جنے لحال کہنے لئے پتہ بیاں خیہ کر رہے گا گردیب جی کہنے ساکتہ سیرو پاؤ سیرو پاؤ ریشمی پہرت پتھ کھوئی اوٹھے جا کے سروپا پوالے پر تو کرامی جنے جان کے ویک لوگ تنوں لانتاں دندے ہاں تیری کوئی پتھ نہیں ہے شبہ نہیں تیرے نڑو تاو گریب دا رابد پیارے دا فاتے ہویا پورا کمبھل ہی چنگا ہے اوڈے میں چلو سبرتے ہیں سنتوختے ہیں تیرجتے ہیں اندر پر اس آتے ہیں کنے گرنے اوڈے بیچ ساکتہ سیرو پاؤ ریشمی پہرت پتھ کھوئی روٹی تو بعد کپڑا تیجا شب دسنکھے بیچ بینٹیاں مکان جنہ پر بدیاں شکر منون جے پرساد بس ہیں سکھ مندر شکر منون جسے تیائے صدا من اندر جنہ کوئی نہیں سی انہاں نے تھوڑنا کہ مالک جی جنہ نے تیری بندگی نہیں کیتے انہاں تو بڑے بڑے میل باپشی دیتے بڑیاں بڑیاں حویلیاں دیتے میں تیری بندگی کیتے میں نے چونپڑی جی بٹھایا انہاں نے اوڈا بھی نہیں دیتے گروہ ارجن ساہ مہاراجی کہیں چونپڑی بیچ بیٹھ کے بھی چنگیں مکان نہیں انہاں کول انہاں کوئی چنگیں رہشاں نہیں آجوانگو چنگیں سورتہ نہیں ساں انہاں کول پر شکرانہ سی انہاں واسطے گروہ نے شبد اچار انہاں مہلا وڑیاں واسطے شبد نہیں اچاریا جنہاں گردیو دی باڑی نے گروہ سہمان نے آپ چونپڑیاں ویچرین وڑیاں واسطے شبد اچاریا پلی سوہاوی چھاپری چھاپری دارت کے چھپر نا اتھے پرستر آئے نا اتھے ماربن آئے نا اتھے کنکرید اتھے مار لائے ہویا کوئی جبھی نہیں کانے آدھی بڑی ہوئی چھاپری انہاں دی صدقی تھی گروہ نے ملک پاگو دے مہلا دا جکر نہیں کیتا گردیو جنے پائی لالو دا جکر کیتا دے سکھے بہے پرشاتیا دا جکر کیتا پاگت کبیر جنے دلیو دن دے مہلا دا جکر نہیں کیتا پاگت کبیر جنے اپنے سمیں دے اونا پاگتا دا جکر کیتا جڑے جدیاں گنڈ کے سما گجار رہے سا گربانی نیمانے انہوں مان دی رہی سی اے رستہ ہی نیمیوں کے چلن دا ہے تے گروہ رسے ماراجی آگتے کنے پلی سوہاوی چھاپری جا میں گنگائے کتے ہی کاجنا تول ہر جت ہر بسنا لے بستا تٹی چونپڑی جیسری کی بار گروہ رسے ماراجی دا بچنے دے بچے روٹی کپڑا مکان تنوں آجانگے نہیں ہمنا کون بستا تٹی چونپڑی چیر سمچھنا جاتنا پتنا آدرو ادیان پرمینا مطرنا اٹھتان رو پہین کچھ ساکنا سننا تے صاحب کہندے ہے کون ہو جنہ کنڈا روٹی ہے نا کپڑا ہے نا مکان انہوں کی کمانگے تے گروہ کہندہ میری نجر بچتے یوں ساری ترتیلی راجی ہے راجہ سگلی شرشت کا ہر نامن پینا تے گروہ مانگ رہا ہے گروہ کہندہ ہے کہ تس کی تو اوڈ من ادھر ہے پرموے سپرسندہ تس کی تو اوڈ جنہ کنڈا روٹی کپڑا مکان نہیں سی پر شکر سی پرماتما دا حکم منی آ رجا ویٹ چلے مندگی کیتی گربانی دے لڑ دکے رہے پانے نوں مٹھا کر کے منی آ اے صرف درشتانت پانے بانی بچوں لے آو انہیں تحاس بچوں بیکھ دے ہیں یہ تحاس بچوں دیکھتے ہیں جتے سن درشتانت ملنگے تے ساٹھے سفت اسی آپ کریے گال ججنی نہیں پر ساٹھے سفت کیتی انہاں مغلہ نے جڑے دوروں آئے اپنے ملک تے کبجہ کیتا تھا تھا تے تے وہ پوچھتے ہیں آجے کون نے اس ایک قوم کیڑی قوم ہے جدوں بھی اسے کیسے دیا تھی ہیں پینا لڑکے نوں چک کے لے کے جانتے ہیں اے اگے کھڑے ہوں دے جدو اسی مندرہ دے دعوت کھ جانے گینے مکٹر لٹکے لے کے جانتے ہیں اے پھر اگے کھڑے جدو اسی کردواریں دے بیدویاں کرتے ہیں سروبر پور دے ہیں پھر اسی سپیڑ کر کے اگے کھڑے کون نے اے ہیں تے ساٹھے صرف دو رہی ہے سکھ قوم دے گرنانک دے سکھ دے سفت ہو رہی ہے تے دو جیاں دے کچہ رہی ہے دو جیاں دے سوا ماں مچ آج بھی سما بے کو کوشش ہوں دی ہے کہ کودوں دے سمیلوں آج دے سمیلوں کمپیر کرتے جائے ہو آج بھی گالوں دی ہے بے نشا سب تو بعد گھنٹے گھنٹے جانتے ہیں پورے راجہ دے وچوں امر سر پنجاب دی تارتی تے نشاں بچ سب تو گے جا رہے آ رہے ہیں تُسے انکڑے ویک سکتے ہو کود تیار کیتا گے انکڑے تیار کیتے گے پھتے گڑ دا نام آیا سنیو بے نشاں دے وچوں روپڑ جلے دا نام سب تو گے آ رہے ہیں لچرتا دے وچ ناچ گانیاں دے وچ تُسے انکڑے وچوں دے آنا جنندر سب تو گے چار رہے ہیں لچرتا دے وچوں جنو پاکنے سب یا چاہ ڈائکانو پرموڑ کیتا جا رہے پشلے دنی بھی بے نتی پا کر چکے ہیں اونا تھا ہاتے ہون آج دی آج دی آپنی کنڈیشن ہے ہون دوچیاں تھا ہاتے ساڑے اے سوئلے گایا جا رہے ہیں بھی پنجاب دے وچ تے واو باچی چنگ چنگ کھلا کارا کے چنگی موٹی رکم لے کے گاؤنا دے ہاں گاؤنا دے ہاں تیبھی بڑا سواہ دا ہونتا ہے جدو پاکنے بیٹتے گر نچ دے ہاں او ساڑے اے سوئلے گایا جا رہے ہیں دوچیاں دی سواہاں بیچے تیبھا ساڑے سوئلے گایا جا رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں کون نے ہے ایک کی کھا کے جب میں نے کی کھاندے نے دستوں تیزی انہی طاقت نہ بالی نہ سبر پروسہ نہ انہ دے اندر انکھ والی گل کی میں آئی تیبھے کہتے ہیں ایسی اے تینی دا سکتے ہیں کہ کون نے اے داستے ہیں کر دے گی تیبھے ساڑی بیا کھا ہو رہی ہے مغلہ دیاں سواہاں کے چہریاں بیچے ہیں وہ کہتے ہیں جو کئی دن اے حملہ کوئی ساڑے ساتھی کر دے میں تس شکھ اندر کرے ہوئے کہ کئی دن حملہ چالدہ رہتا ہے جنگ چالدہ رہتے ہیں جو جیتے بار کردے رہتے ہیں جو تو سکھانو تھوڑی جی مولت مل دی ہے تھوڑا دست ہمہ مل دے رہا ہے پھر اُدھو پھر لوٹ بار دے ہیں اُدھو پھر چلے بار دے ہیں لوٹ تیار کر دے ہیں اُدھو لنکر تیار کر دے ہیں کہتے ہیں پھر شاکتے ہیں کہتے ہیں نہیں شاکتے ہیں بارٹی راکھے گروہ کے سکھ دیت آواجہ اُچھی آواج جندہ ہے کنہ بیچہ پڑے ہم اچھ کہتے ہیں نہیں جیڑے مار نائے ہوئے جیڑے شستر چکے کئی دنہ تو کیری بیٹھے ہیں انہوں نے واجہ دندے سناو بھئی پراہو تُس ہی مار نائے ہو تُس ہی سنو کیری بیٹھے ہو پہلا روتی خالوں پوکھ تو انہوں بھی لگی ہونی ہے یہ ساٹھی شعبہ ہو رہی سی اُنہ دوجیہ دیکھے چہریاں بیچ جنہ نے ساٹھی قتلیام کی تیسا تیسا اتیاس کارا بچن لے کے کہنے کہ دیت آواجہ پوکھا کوئی آؤ دیکھ تیار کر ہوئی بی گروہ دی دیکھ گروہ دا لنکر تیار ہویا پرشاہ دا تیار ہویا جنہوں پوکھے آکے شاک سکتا ہے تھوڑی در لڑائی چھاڑ دو بس گروہ کا سکو سمیں میر تیر پول جاندہ ہے نئی سندھا پل چکے پتا نئی سنونہ پل چھات نئی سنونہ پل بدیا مکان نئی کوڑے کچھ بھی نئی سی پر نکر ایک مریادہ سی سدھا تسی گروہ نارکتا بند کے شکر تھوڑا بھی تیار کر دیں دینا کہنے دیت آواجہ پوکھا کوئی آؤ دیکھ تیار گروہ ہوئی تھی کہنے جی دشمن آکے لنکر شکر بیٹھ کے ہوں مار دیتے ہوئنے کے کہنے دیت آواجہ پوکھا کوئی آؤ دیکھ تیار گروہ ہوئی کہنے کے پھر اوز سمیں بیری کم آوے پرم میت سنگتاہی سم آوے جدو کوئی دشمن بھی آکے بیٹھ گیا ہوں اسطرح کون کے جی میں ریشتے دار آگیا ہوں دوڑا کوئی اوز سمیں بیری کم آوے پرم میت سمتاہی چکاوے تھی اگلی گال کی کہنے جی چھک کے چلے کے لنکر تے مستانے ہوگے پھوجیاں بڑیاں نہیں لنکر تے ختم ہو ساگتے کہتے ہونڈا بھی یہ سترائی جائے بچے تو آپ کھلے ہیں جے پاچے گا تھا کھا لیں گے شاکلیں گے شکر منا لیں گے نہیں تو لنکر مست بتے ہیں نہیں تے کہتے ہیں کہ لنکر مستان نہ ہوگیا آج کڑاکے کٹا ہوں جی آج شکر منا ہوں گے گروہ دے چندوی چرداز گر کی ساراں گے ادھوں پکھے رہے کہ بھی بینا روٹی تو بینا کپڑے تو بینا مکام تو بھی انہاں گروہ کے سکھانے کے ہاں کہتے ہیں دوک پوک سادمار اہ پیدار تیری داتا دیکھو آج دے سمینا آپ نے آپ اپنے بیر کر دے جائے ہو ادھوں کچھ بھی نہیں سی پر ایک پروسہ سی گروہ دی مریادہ سی ایک نیم سی ایک بے انتیبور کرنی ہے ایک بدوانہ اے بھی نکیہ کہنے کے نہے زکیرو سنگن پاس انہاں دے کل کھجانہ نہیں سی شستر بستر ہینسو خاس انہاں کل چنگے شستر بستر کوڑے ترواراں پر چھینے جے چنگے نہیں سا روکی اوکھت بن مر جاہی انہاں دے علاج بھی نہیں کوئی کرتا سرکار نے حکم کیتا ہویا کہ جڑا سکھان دے علاج بھی کرے گا انہاں دے سارے پرواروں قدر کیتا جا بھی دارو سکھانے کچھ پاسے انہاں دے کل کوئی دارو سکھے دا علاج دا کوئی پرواند نہیں ہے اکھیر میں چھ بچن آیا کہنے کے گر بچنن کی ان کو آس جہی خجانوں سنگن پاس انہاں دے کل گرودی بانی ہے گرودہ بچن ہے گرودہ گیان ہے بس آخ جاننا ہے انہاں دے کل انہاں کو روٹی کپڑا مکان کجھ بھی نہیں سی سمسار میں چھ ایک عالم شہور ہے پرشت ہے بڑی کہ سمسار میں چھ ہر ایک منوخ دے کل بنیادی لوڑا میں چھ روٹی کپڑا مکان ہونا چاہید ہے اوہ دے بنا جیو ادھو رہا ہے پر گروہ کے سکھانے گروہ سہمانہ نے بانی ویچے تحاس ویچے بیاکھیا کتے کہ ساڑھے کل روٹی کپڑا مکان بھی نہیں سی پر سی پھر بھی چڑھ دے کڑھا دا جیوان جی کے گئے جکر کرنا ہے گروہ گوبین سیما راجی دا دسان پاس شاڑی دے سمیدی کٹنا بیسک بینتی سنے ہو مابا چوندی آنے کہ ساڑھے بچے دا ساڑھے کل کوئی اولامہ نہ آوے بار بار اولامہ آئی جان بار بار آج پھرانے نا لڑ پیا آج پھرانے نا لڑ گاڑی گروش کیتی آج اوثے تکا مکی ہویا بار بار اولامہ آئی جن مابیوں کہیں دے بھی ساڑھا بچہ بگڑ گیا گالی تھے نی بڑے ساڑھے اولامہ دے بگڑ گئی آنڈ گوانڈ ریشتے دار سا پاسے گلہ ہوں دے بڑے اولامہ ہوں دے بچہ بگڑ گیا ہے تیمہتے بینتی کرنے کے ساڑھے تحاس ماتا گوجری جی پھر روز اولامہ ہوں دے دیکھو روز اولامہ آ رہے ہیں پرمائی نہیں کہیں دے کہ میری اولاد بگڑ گی میرا گوبند بگڑ گیا ہے نا وہ کہیں دے میں اپنے گروہ تو بلے ہار دے مہاں میرے پتر دے اے ہو جی کرنا میرے سامنے آ رہے ہیں میرے گروہ دائی شکراننا ہے ماتا جی او اکھو کی کیتا گوبند رائے میں پتنے دی ترتی کی کارنے تو اٹھا لہا کی کیتا ہے دسو جی کہیں دے اپنے ہاتھ چوں کڑا سونے دا کڑ کے ندیبہ ہمارے جا دور سوڑ دیتا ہے میں بارے جاماں اپنے پتر دے کوئی تے گال ہوئے گی جیڑا سونے دا کڑا کڑ کے مارے انہا مورک نہیں سیاڑا ہے میرا پتر اے تے گروہ دے گبار دردہ پتر گروہ ہر گوبندہ پتر ہے کوئی تے گال ہوئے گی کچھ ہے جا کے پتر کتے مارے ہاں دوجہ بگاہ کے مار دیتا ہے لامبے بڑے بڑے آ رہے ہیں تے ماتا گوجری پرماتما دا شکراننا کر دی یہ ٹھیک ہے میں نو خوشی ہے آ لامبے ہونے چاہیے دیں کیوں مارے ہاں پتر تو گنگا بیچ ندیبیچ کیوں تو ندیبیچ سٹتا ہے ماں اے تیڑے سونے دے کنگن پہننے بڑے سستے نے اے بڑے سستے نے ایک نیانگل سنگھ گروہ کا سکتوریا جاوے تے ایک بندہ نالی دے بیچ ہاتھ ماری جاوے نالی دے بیچ گندی نالی دے بیچ وہ پوچھتے ہیں پر آبا کی ہویا کوئی مہنگی چیز گواچی ہے دس منہوں وہ کہندہ ہاں بہت مہنگی چیز ہے کہندہ کڑا گو آچھا ہے میرا بینٹی آنگل سنگھ نوں پیرا ہم جمی نکل گی گروہ تے ککارا مچھوں کڑا نالی بیچ دکیا ہوگے انہیں اپنے شستر برطریق پاس سے لائے تے ہوئی بچارہ نالی بیچ ہاتھ مارو لائے گیا پندرہ بی منٹ بار دے کنٹے کنٹے بعد لب دیا لب دیا کڑا نکڑا ہے جتو دیکھیا سونے دا وہ سونے دا کڑا بٹ کے چپیڑ ماری مورخا ایس کڑے پیچھے تو میں نوں بھی میڑا کیتا ہے دور پھٹے ہی مکنڈا ہے ہونے کڑے دی میں نوں لوڑ نہیں تو تے گندگی بیچ ہاتھ مار دا رہے میں تے سمجھے کہ تے گروہ دا بکشیوہ سر بلو دا کڑا ہے او دے باستی میں پورے شریف نوں بھی لیویڈنوں تیار سی تو تے میں نوں میڑا ہی کر دیتا ہے گروہ گوہن سی مہاراجی کہنے دے ایک کڑا تے سونے دا سستہ ہے میں نوں مہنگا کڑا کھال سے انہوں سکھن دے کے جام آنگا رکشا چلون وڑا بھی پہن سکتا ہے چگی بھی جب بیٹھا ہویا پہ پکت پرماتمہ دے گنگا میں وہ بھی پہن سکتا ہے ریڈیاں لون وڑا کوئی گروہ کا سکھنے لگر پرشاہ دے پوجنا دے سیوہ کرنے وڑا سنگتے جوڑے چانگڑا گریب تو گریب بھی پہن سکتا ہے میں وہ کڑا دے کے جام آنگا وہ کڑا نہیں جڑا صرف امیران دے جہاں کڑما چاریہ کر کے پہنے ہویا ہوگا میں نوں وہ پرمان نہیں ہے ماتا جو جلی کہنے میرے پتر دا یہ لامبہ آیا یہ ہو جی لامبہ رو جانے چاہیے ایک دنے پھر لامبہ آیا انہوں نے بھی انتی سنے ہو ماتا جی تو آٹے بچے بڑے بھیگڑے نہیں کہنا ماندے گو بندر آئے جی کی ہویا ان دسمن والے داسدے نے ایک مسائلہ لاکھی وہ کہتے ہیں ماتا جی دیکھو گڑیاں دے بچے نواب آندے نے بڑے بڑے شاتنا آڑ لنگ دے نے اپنی اپنے پال کیاں دے بچے پر گو بندر آئے جی کی کر دے پنجہ سالہ چھے سالہ دے عمر تے انہوں نے کہا جاتا ہے پھر سارے نواب انہوں سیسٹ کاؤں دے نے گو بندر آئے جی ماتھا دیکھو سیسٹ کاؤ بندرہ کرو نواب جی دے پال کی جا رہی ہے تے کہتے سیسٹے کی چکا اونا تو آڑا گو بندر آئے لال اپنے ساتھی مطرہ نو نال لاکھ پی اونا دے مو چڑھو دا ہے دور جا کے کھلی اوڑھو دا ہے تے انہوں پانجہ جاندے نے انہوں نے آجتا کہ سیسٹ کاؤیا ہی نہیں ہے ماں گوڑ ایک علام بایا ماں پرماتمان دے شکر کر دیا ہے گروہ تیک باتر پتی پتا گروہ سیب جی تو آڑی کرپا ملگونانک مہارا جی تو آڑی کرپا دینال بالک گو بندر آئے پرپا کو رہا ہے اے لامبہ میرے پڑھ اونا چاہید ہے روز میرے پڑھے لامبے آڑ میں تیرے پتر نے پھلاڑے آگے سیسٹ نہیں چکایا پنجہ چھے سالہ دے عمر بیچ پٹنے دے ترکتی تے گروہ گو بندر سیم مہارا جی اپنے جیوان دے سکھ دے جیوان دے بیاکیاں کر رہے نے وہ سکھا تیرے کے پامے بڑے بڑے سیٹھ تناڑ راجے مہارا جے بڑے بڑے آفیسر جڑے مہارا جی ہون پر تو گروہ گرنس ہے مہارا جی تو لاوہ کسے کے سیس نا چکا آدمی کیونکہ سیس تیرہ نہیں تیرے گروہ دا سیس ہے تیرہ سیس چکتا ہے گروہ دا سیس چکتا ہے پانچ چھے سالہ دے عمر بیچ پٹنے دے گوہ بندر آئے دا پلامبہ ماتا گجری جی کھو گیا سرسانتی بھی چھوڑے پہے اُتھے تک بھی بیگ سکتے ہیں سہیب جاتے ہیں کون نہ روٹی کیونکہ آٹھمی نیکی رہا پہی رہا نا بدیا کپڑا تے نا ہوں انادپور سہے مکان کچھ بھی نہیں رہا تھا تھا تے کمنا پھرنا پہا پیچھنا پہا کدے گنگو دیکھا کدے کمیں ماشکی کدے کسے تھا تے کتے چنگی روٹی کتے کپڑا تے کتے مکان کچھ بھی نہیں پر ایک گھر بچنن کی ان کو آس پروسہ گھونتے ہیں ارداز میں دے نال ہے دولن دے راکو اپربو نال کے دے کر رہا تھا تمری کرپا میں سوک کنیرے بچن نال چاہ رہے ہاں تے جو سہیب جاتے ہیں پہلے دن کچھائری پیچھ پیش کیتا گیا کچھائری پیچھ کیتا پیش گلہ باتاں ہوئی اترا چڑا کدے لاج کدے تمکیاں کدے براپے کدے بہت اپنے بلوں بیان باجی کاجی کدے وجیر کھان کدے کوئی سارا اتحاس تو انہوں پتا ہے وہ تو بڑیاں گلہ ہوئی تے جو تو سپائی صاحب جاتے ہیں چھٹن آئے ماتا اوجرین اولامبہ دن دے دیکھو پہلا گروہ گوبین سمی مارا آجی دا اولامبہ پتر دا ہون پوتر ہیں دا اولامبہ وہ ماں پڑھ دو تین باری کو اولامبہ آجابے ماں کھاپ جاندی ہے ٹائنشن لے لیندی مجھری کہیں دے روز میری بچے آن دے اولامبہ آن آج ساڈے بچے آن دے اولامبہ کی آ رہے ہیں کھما کرنا سن لے ہو سن لے ہو تے آننا آج اولامبہ آ رہے ہیں کہ ایس ترتی تے اونج دے ساری کے سان دے قتل کی تے کے سیرو نال دتے اولامبہ آیا سانوں دسیاں بھی نہیں اپنی مرکی ناڈ بیان بھی کروا لیا پتا بھی نہیں لگیا بیان تو بعد فرون پہنچتا ہے کہ پتا جی ڈیڈی جی میں بھی کروا لیا ہوں میں نوں تسی بہت ہی بیٹھنا کرے ہو میں اپنا ہلا کر لیا چھو دو چار ساڈبہ تو انہوں بلال ماہ آج اولامبہ بچے آن دے ساندے اے آ رہے ہیں اولامبہ آ رہے ہیں کہ دوجیاں دے ساندھنا ہوتے گڑیاں ہوتے سفر کیتا نشے کیتے روز تھا تو ملیا ہے کی کیتا جا بھی انہوں اپنی گڑی لے آ دو دوجیاں دے نا ٹھوکے کرے اے ہی اولامبہ اے آج دے اولامبہ نہیں تے وہ دو اولامبہ آ رہے ہیں ماتا جی تو آٹے لال نے کنگن سونے دا بگا آ رہے ہیں ماتا جی تو آٹا لال نوابہ دے کے سیزنی چکون دا تے آج پھر اولامبہ جڑا کئی ساند پہلا اولامبہ آیا سی دوارہ پھر اولامبہ آیا پہلا پتر دایا سن کھوٹ رہن دے آیا ماتا جی سمجھاؤ گی نا بچے ہیں پانچ پانچ سال سال دی امر ہے تے کار دے دیکھو بجیر خانے سراغتہ سوپے دا سوپے دار اتھوں دا او دے کے آنے کھڑ دے کھاں کھڑ دے نہیں ماتا جی سمجھاؤ گی نا پھر اولامبہ کئی تیار کرو اینا اینا نو سمجھاؤ گی جاندیاں سار بجیر خاندے کے سیز چکا ہی دا ہے او دے کے سینکڑیاں روز سیز چکا دے دو ہور چکڑ کے اینا نو بھی کہہ کہ سیز چکا ہاں تے جدو انہا سپائی جانے گھل کہی ہوئے گی نا کہ ماتا گجری تو انڈے لالا نے پوتریاں نے نواب جیر خاندے کے سوپے دے کے سیز نہیں چکایا تے ماتے اسے سمجھاؤں تھے جڑ گی انگے باہ کل گی تر پتا گرو گوونن سنگھ جمیدہ تم میں نے تری لا تے آج پا کہتے ہیں ساڑا پتا گرو گوونن سنگھ جمیدہ پتا اندہ امیدی سنطان دی ہے تے چنگا پتا امید تے سنطان چنگی ہونی چاہی دی ہے تے ساڑا پتا سربان سدانی ساڑا پتا بارشا درویش ساڑا پتا سانتے سپائی تے ایک بھی گن بھی اگلی اپنی بیچوں اپنے گرواننا سر نیمہ کر دے کنیا گون شامبے آپ ساڑا پتا کی بالتے سے باپے جن ہو جایا تے دیدی کہتے پنچا تے میرا سنگھ چھٹا ہے میں تے بھلے ہار جانا اپنے گرو تو اپنے باپ پتا تے ماتا جی سمجھا ہوئی کن کی کیتا جا بھی نا تے کالوں سجا ملے گی نماب آسوبہ وجیر خان کچھ بھی کر سکتا ہے ماتا گوجری شکرانہ کرن کے بچیوں مینوں بڑی خوشی ہوئی انہیں دنا تو چنگی روٹی نہیں ملی کپڑا نہیں مل رہا تھنڈے برج بیچ بیٹھیں آپ مکان نہیں مل رہا کدھی کسے دھرتے کدھی کسے تھا دے بیٹھنا پہ رہے ہیں اوکہ سمجھا کٹ رہے ہیں پر جنہوں تو اڈیے شکایت ہوں دے تو اڈا لامبا آندہ میرا مانا گادگا دو ہوتھتا ہے میری ساری تھکاور دور ہو جاتی ہے آو لامبا میں ملونہ چاہیتا ہے ماتا گوجری کو سیب جاتے ہیں او لامبا آیا او دو گرو گوگل سے مارا آجی پانچ چھے سالہ دے سان مون سیب جاتے پانچ چھے سالہ دے سان بیاکیاں ہو گئی کہ سکھ دے کل روٹی کپڑا مکار نہ ہوئے پر پھر بھی کیسے یا کے ترلے میں اتنا کرے پروشہ گرو دے اتی رکھے تے بچنا پائے تھے پڑی یہ سیس کی دے گے چکاوڑا ہے گرو سہیم نے بچنا کیتا کہ آدھ آنت ایک اے اوطارہ سوئی گرو سمجھے ہو ہمارا اگلا بچنا ہے کہ نمشکار تس ہی کو ہماری نمشکار تس ہی کو ہماری سکھ پر جاہا جن آپ سواری گرو گرہ سہیم مارا جی کہندے بندنا ہر بندنا گنگاو گو پال رائے سہیدی کہندے ساتھ گر ساچے سیس پیٹ دےوں جے ساتھ گر ساچے پا ہے ساتھ گر آگیا سیس پیٹ دےوں جے ساتھ گر ساچے پا ہے سکھ دا سیس چکے تے صرف گرو گرہ سہیم مارا جی کے چکے بہت کچھ جیون دے مچ بیکھنا پہندہ ہے بڑے اترا چڑھا جیون میں جدوں بھی اے ہو جی کوئی دبدہ بنے سمسیہ بنے رکابڑ بنے کتے روٹی کپڑا مکان کوئی چیز سانے ہتھوں خوشدی ہے جہاں نہیں مل رہی اودو پاؤنا شہیدہ مریتہ نجال کر لیا کریے جنادے کر کے آج سانوے ساریاں سہورتہ پردان ہوئی یا جساں دے کوئی چنگی روٹی ہے پی جے برگر پیشا کریں چنگی مکان ہاں سونا کپڑا ہے انہاں جو ہوندیاں ہویا بھی گروہ صاحب نے کہا گروہ دیو جی آج نے کہا کہ جے دین ہار پر چھوڑ گئے لاکہ آن سوائے نانک کونہ سیجھ جائیں بین ناویں پات جائے ساڑی پات بچے گروہ دی بڑی آئی کریے گروہ دی بکشے ہوئے گیانوں اپنے ہردی تارن کریے تاکہ ساڑھا ہے لوگ سکھیے پر لوگ سوہے لے نانک ہر پر آپ پیم ملے ہو سکے آج دین ہی سیوہ پروان کرنیا کچھ دن داسپا سہور ہاں پندرہ تریف میں باپسی ہے ایک دیوان سنڈے دا گلے ہفتے دا ہو رو بے گا مرچڑ کے آپ سنگتہ نے حاجرین پرنیا سیوہ ما پروان کر دیا گروہ دیو سنگتہ تانوار گروہ گرسہ مراجدہ کٹان کو تانوار پیسہ خیرہ صاحبی نے بہت بہت تانوار مشیش طورتے آج حاجرین پر کربان کر دے گا آپ ساری سنگتہ تانوار کھڑا بخش دیا سیوہ پروان کرنی پتے دن سان پاؤگی بھائی 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 بھائی